اس کے ساتھ ہی سارے سالار سلطان ملک شاہ سلجوگی کے خیمے سے نکل گئے تھے ادھر عراق میں دائیہ کبیر عبد الملک بن عطاش ایک بار پھر رات کی گہری تاریخی میں اسفہان شہر کی اس عمارت میں داخل ہوا جس میں حسن بن سبا کی رہائش تھی حسن بن سبا اس وقت اپنے چند انتہائی قریبی ارادت مندوں کو ہدایات جاری کر رہا تھا عبد الملک بن عطاش کی آمد پر اس نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے گلے لگایا اور اس کے بعد اس کے جو ارادت مند سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی عبد الملک بن عطاش کو بڑی تازیم و تقریم دی پھر ابن عطاش کو اپنے پہلو میں بٹھاتے ہوئے حسن بن سبا بول پڑا ابن عطاش مجھے تمہارے آمد کی خبر دے دی گئی تھی اور جو پیغام تم نے مجھے بھیجا تھا وہ بھی مجھے مل سکا ہے اب تمہارا یہ کہنا ہے کہ میں اسفہان سے نکل کر جبل قزوین کی طرف چلوں تو کیا تم سمجھتے ہو کہ وہاں ہمارا قیام سود مند ثابت ہوگا ابن عطاش نے بڑے غور سے حسن بن سبا کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا آپ کسی قسم کی فکرمندی کا شکار نہ ہو میں سارے کاموں کی تکمیل کرنے کے بعد ہی آپ کی طرف آیا ہوں میں نے دن رات محنت کر کے کوہستان قزوین کے اندر آپ کے حامیوں آپ کے ارادت مندوں میں کافی حد تک اضافہ کر دیا ہے قلات الموت کے اردگرد اور آس پاس جس قدر بستیاں ہیں یوں جانے اب وہ سب آپ کے مریدین اور آپ کے ارادت مند ہیں اگر آپ اسفہان سے نکل کر وہاں جا کر قیام کرتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں مزید لوگ جاک در جاک آپ کے حلقے میں داخل ہونے پر فخر محسوس کریں گے میں آپ پر یہ بھی انکشاف کروں کہ قلات الموت کے آس پاس تعلقان کی حسین وادیاں اپنی نظیر نہیں رکھتیں اسفہان ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو شخص وہاں رہے اس کا کسی اور سرزمین کی طرف جانے کو جی ہی نہیں چاہتا سبزے سے اٹے ہوئے پہاڑ ان وادیوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں وہاں چشموں کی بہتات ہے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے میں چاہتا ہوں آپ آج ہی میرے ساتھ اسفہان سے نکل کر جبل قضوین کا روح کریں اور پھر اپنے کام کو مکمل کرنے کی ابتدا کریں حسن بن سوا نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا میں نے جو اپنا لاحے عمل تیار کر رکھا ہے اس کے اندر اس قدر مسلح جوان جمع کریں کہ اگر کوئی حاکم بھام پر حملہ آور ہو تو قلے سے نکل کر وادیوں اور کوہستانوں میں ہم شکست و حظیمت کو اس کا مغدر بنا کر رکھتے اور یہ خواہش اس وقت ہی تکمیل کو پہنچ سکتی ہے جب قلط الموت ہمارے قبضے میں ہو یہ تو کہو کہ قلے کا حاکم حسن الوی کیسا شخص ہے ہمارے متعلق اس کے کیا خیالات ہیں اور کیا تم نے اس کو اپنے حلقے میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے ابن اتاش نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا میں اس کے پاس کئی دفعہ جا چکا ہوں آپ کا بھی ذکر کیا ہے وہ آپ سے اور ہماری تحریک سے متاثر ضرور ہے لیکن ابھی تک وہ بازاوطہ طور پر ہمارے حلقے میں داخل نہیں ہوا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ اس فہان سے نکل کر کوہستان قزوین میں قیام کریں اردگرد کے لوگوں کو اپنی تحریک کی طرف مائل کریں اس سلسلے میں قلط الموت کے حاکم حسن الوی سے بھی گاہے بگاہے ملاقات کریں تو حسن الوی ہر صورت میں ہمارے حلقے میں داخل ہو جائے گا ایک بار وہ ہمارے حلقے میں آ گیا تو یاد رکھنا قلط الموت پر قبضہ کرنا ہمارے لئے آسان اور سہل ہو کے رہ جائے گا حسن بن سبا نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا ابن اتاش میں نے سنا ہے یہودی تنظیم کا سربراہ عمر موسیٰ بھی کوہستان قزوین میں ہی اپنا مسکن رکھتا ہے کیا وہ ہماری تحریک میں مضاہم تو نہیں ہوگا کوہستان قزوین میں کہیں ہمیں اپنا حریف تو نہیں سمجھے گا ابن اتاش کے لبوں پر مسکراہت نمودار ہوئی کہنے لگا عمر موسیٰ کے متعلق آپ فکر مند نہ ہو اس کا ہمارے علاقوں سے کوئی رابطہ نہیں وہ انتہائی شمال کی طرف ہے اور اس میں اور ہم میں زمین آسپان کا فرق ہے ہماری تنظیم ابھی تک زیر زمین کام کر رہی ہے کسی مسلمان حکمران کی نگاہ میں نہیں ہے جبکہ عمر موسیٰ انتاکیہ کے بادشاہ فردوروس سے تعلقات کی بنا پر مسلمان حکمرانوں کی نگاہ میں ہے اور میرا اندازہ ہے کہ انقریب ملک شاہ سلجوکی خود یا اس کا کوئی سالار عمر موسیٰ کے خلاف حرکت میں آئے گا اگر ایسا ہوا تو میرا اندازہ ہے سلطان ملک شاہ سلجوکی عمر موسیٰ کا قصہ پاک کر دے گا حسن بن سبا کی پیشانی پر خدشات اور فکرمندی کی لکینیں نمودار ہوں کہنے لگا ابن اتاش پھر مسکر آیا اور کہنے لگا میں نے آپ سے عرض کیا نا ہمارا معاملہ اور ہے ہماری تحریک ابھی تک زیر زمین چل رہی ہے زیر زمین ہونے کے باوجود ہماری طاقت اور قوت عمر موسیٰ سے کہیں زیادہ چل رہی ہے ہم اپنے آپ کو ایان اس وقت کریں گے جب قلعہ الموت پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا اور قلعے کے اندر ایک بہت بڑا لشکر ہوگا جس کی مدد سے ہم نہ صرف قلعہ الموت پل کے اردگرد کی وادیوں اور کوہستانوں کی حفاظت بھی کر سکیں گے جس روز ایسا ہو گیا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی بھی قوت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گی حسن بن سبا نے کچھ سوچا دوبارہ ابن اتاش کو مخاطب کیا ہمس کے حکمران ابن ملائب کی کار گزاری کیسی ہے وہ بھی تو ہمارے قبیر دائیوں میں سے ایک ہے ابن اتاش پھر مکروح ہسی ہزا اور کہنے لگا ابن ملائب میرے ساتھ مکمل تعاون کر رہا ہے مالی لحاظ سے بھی اور دیگر ضروریات بھی وہ پوری کرتا ہے ہمس کے اندر اس نے باطنی حکومت کو خوب مستحکم کر رکھا ہے ہمس کا والی ابن ملائب بھی ہمارے لیے ایک مضبوط پشتبان اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے اس موقع پر میں آپ سے کچھ اور اچھی خبریں بھی کہنا چاہتا ہوں پہلی یہ کہ ترابلوس کا حکمران بھی ہماری طرف مائل ہے اور ہماری تحریک کو پروان چڑھانے کے لیے وہ بھی ہماری مدد کر رہا ہے اس کے علاوہ یمن میں سلاحین کے نام سے ایک تحریک چل رہی ہے یہ بھی ہماری بڑی تحریک کا ایک حصہ ہے اور اسی تحریک کے حامی اس وقت یمن کے حاکم ہیں وہ بھی خوب ہماری طرف مائل ہیں اور پھر یمن کے ان سلاحین کی کارکردگی بہت اچھی ہے مکہ کا والی ابو حاشم محمد گو ہماری طرف مائل نہیں ہے کٹر قسم کا اسلام کا پیروکار ہے لیکن اس کے ساتھ وہ ایک حریص آدمی ہے اس کے حریص ہونے سے ہی یمن کے سلاحین فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس ابو حاشم کو کچھ لے دے کے یمن کے سلاحین نے اسے اپنا دشمن نہیں بننے دیا اور یمن کے اندر وہ اپنی تحریک کو پروان چڑھانے میں دن رات لگے ہوئے ہیں اسی طرح ترابلس اور یمن کے اندر ہماری تحریک پڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اگر ہم کوہستان قضوین میں بھی اپنا ایک مرکز قائم کر کے ان ساری تحریکوں کو اپنے ساتھ ملا کر چلتے ہیں تو یاد رکھئے گا تو عالم اسلام پر ہماری سب سے زیادہ اور مستحکم قوت ہوگی حسن بن سبا عبد الملک بن عطاش کی اس گفتگو سے بڑا متاثر ہوا اس نے فیصلہ کیا کہ حسن بن سبا اپنے فیدائین کے ساتھ جو اس وقت اسفہان میں موجود تھے راتوں رات قضوین کی طرف پوچھ کرے یہ فیصلہ ہونے کے بعد رات کے پچھلے پہر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسن بن سبا اسفہان شہر سے نکلا اور کوہستان قضوین کا رخ کر رہا تھا سلطان ملک شاہ سلجوکی جب بغداد میں داخل ہوا تو بغداد کے خلیفہ مقتدی اور اس کے ایان سلطنت نے اس کا بہترین استقبال کیا خلیفہ نے سلطان کو کئی آلہ نسل کے گھوڑے پیش کیے خلیفہ نے سلطان کو ایک انتہائی قیمتی خیلت امدہ تلواریں پیش کی بغداد میں قیام کے دوران سلطان ملک شاہ سلجوکی نے چوگان کھیل کر اپنے بہترین گھوڑ سوار اور شہ سوار ہونے کا ثبوت پیش کیا سلطان ملک شاہ سلجوکی کی بیٹی جس کا نکا بغداد کے خلیفہ مقتدی سے ہو چکا تھا اسے بغداد لائیا گیا جو قافلہ ملک شاہ سلجوکی کی بیٹی ترکان خاتون کو بغداد لے کر آیا اس کی سربراہی نظام الملک دوسی اور سالار برسک کر رہے تھے یہ قافلہ جب بغداد میں داخل ہوا تو بغداد کے لوگ دنگ رہ گئے اونٹوں اور خچروں پر مشتمل یہ قافلہ تھا جن پر ریشمی جھولیں پڑی ہوئی تھیں اور ان جھولوں کے اندر بھی سونے چاندی کا کام کیا ہوا تھا کہتے ہیں شادی کے موقع پر سلطان ملک شاہ سلجوکی کی طرف سے اپنی بیٹی کو جو سامان دیا گیا وہ ایک سو تیس اونٹوں اور چوہتر کے لگ بگ خچروں پر مشتمل تھا جو سامان اونٹوں پر لدہ ہوا تھا وہ سونے چاندی کا تھا اور خچروں والا سامان بھی انتہائی قیمتی تھا اس سامان کے علاوہ کچھ خچریں قیمتی زیورات اور جواہرات سے برے سندوقوں سے لدی ہوئی تھی قافلے کے آگے امدہ گھوڑوں پر سوار کچھ سوار تھے جو قافلے کی راہ میں جمع ہو رہے تھے جن کے پیچھے ترکان خاتون کا محضہ تھا اس کے پیچھے لگ بگ تین سو کنیزوں کی پالکیاں تھی خاجہ سراؤں کی تعداد شمار سے باہر تھی اس جلوس کی آمد پر اس کے استقبال کے لیے بغداد شہر میں سینکڑوں شمے اور مشلیں روشن کی گئیں دو سو کے لگ بھگ ترک مسلح لڑکیاں گھوڑوں پر سوار استقبال میں حصہ لے رہی تھی سلطان ملک شاہ سلجوکی کی بیٹی کی رخصتی کے بعد جو خلیفہ بغداد کی طرف سے ولیمے کا احتمام کیا گیا اس کی شان و شوقت اور اس کی اخراجات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس ولیمے کے لیے صرف چالیس ہزار من شکر استعمال ہوئی تھی اپنی بیٹی کی رخصتی کے بعد جیسا کہ سلطان نے پہلے ہی عظم کر رکھا تھا وہ حج کے لیے روانہ ہوا کوفہ وادی الفریب سے گزرنے کے بعد مکہ کی طرف جاتے ہوئے سلطان ملک شاہ سلجوکی جب واقصہ کے مقام پر پہنچا تو وہاں اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پڑاؤ کیا وہاں کے کچھ لوگوں نے سلطان سے شکایت کی کہ یہاں پانی نہیں ملتا پانی کی بڑی قلت ہے اور یہاں کے لوگوں میں اتنی طاقت ہمت اور مالی استطاعت نہیں کہ وہ کون کھودنے کے اخراجات پر داشت کریں یہ شکایت سن کر سلطان ملک شاہ سلجوکی فارن حرکت میں آیا اس نے حکم دیا کہ اخراجات کی کوئی پروانہ کی جائے اور یہاں ایک کون کھودا جائے اور یہ سارا کام اس نے اپنے غلام کودن کے ذمہ لگایا کہا جاتا ہے کہ وہاں سلطان کے حکم پر پندرہ گز مربع میں ایک بڑا کون کھودا گیا جس کی گہرائی لگ بگ بارہ سو فٹ کے مساوی تھی اس کون کی نگرانی سلطان نے اپنے غلام کودن کے ذمہ کی تھی لہٰذا اس کون کا نام ہی چاہے کودن رکھ دیا گیا کودن نام کے اس کون کے علاوہ سلطان ملک شاہ سلجوکی نے مکہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں لوگوں کی آسانی کے لیے جابا جاں کون، تالاب اور پانی کے حوز بنائے وہ کون جو غیر مستعمل ہو چکے تھے اور وہ حوز جو بربادی کی طرف مائل تھے ان کی مرمت کرائی اور ان کے آس پاس اس نے حج کے لیے جانے والے لوگوں کے لیے سرائیں بھی تعمیر کرائیں حج کے لیے جب سلطان مکہ شہر میں داخل ہوا تو سلطان کو خبر ہوئی کہ حج کے لیے آنے والوں پر امیر مکہ نے سات دینار کے لگ بھگ ٹیکس لگا رکھا ہے سلطان کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا اس نے یہ ٹیکس معاف کر دیا اور امیر مکہ کو اس قدر جاگیر دے دی کہ جس سے وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے اخراجات پورے کر سکے حج کے دوران سلطان ملک شہر سلجوکی نے رفاہ آمہ کے اور بہت سے کام بھی کیے مکہ کے علاوہ مدینہ اور دیگر بستیوں میں بھی اس نے پانی کے زخیرے کا ہاتھ رخہ احتمام کیا رفاہ آمہ کے کاموں پر دل کھول کر اس نے خرچ کیا اور جو لوگ وہاں مستحقین تھے انہیں بھی مال و دولت سے خوب نوازا اس طرح حج کرنے کے بعد سلطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلا گیا ارسلان اور بدران نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ابھی تک حلب شہر میں خیموں کے اندر ہی قیام کر رکھا تھا قیم و دولہ کو حلب کا امیر بنایا جا چکا تھا اور اس کا قیام قلعے کے اندر تھا قیم و دولہ نے کئی بار ارسلان اور بدران سے کہا کہ وہ خیموں کی رہائشگاہ سے نکل کر قلعے کے اندر منتقل ہو جائیں لیکن ارسلان اور بدران نے خیمے کے اندر رہنے کو ترجیح دی ایک روز زوبہ غریاد سفینہ اور اخیموت چاروں اپنے خیمے میں بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ دروازے پر ارسلان نمودار ہوا اور اسے دیکھتے ہی چاروں اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے ارسلان جب خیمے کے دروازے پر رک گیا تب زوبہ نے شکایت آمیز انداز میں ارسلان کو مخاطب کیا امیر آپ اندر آئیں نا اجنبیوں کی طرح دروازے پر کیوں رک گئے ہیں زوبہ کے ان الفاظ پر سب مسکرا دئیے ارسلان اندر داخل ہوا آگے بڑھ کر اخیموت کے قریب ہو کر بیٹھا پھر ان سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا تھوڑی دیر پہلے میں نے قیم الدولہ اور بدران کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا ہے کہ آپ چاروں نیشاپور کی طرف روانہ ہو جائیں وہاں جا کے آرام سے حویلی میں قیام کریں زوبہ کو شاید ارسلان کے یہ الفاظ گرہاں گزرے تھے فارن بول پڑی امیر آپ ہم چاروں کو نیشاپور جانے کا مشورہ دے رہے ہیں تو کیا ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ خود کہاں جائیں گے ارسلان نے کچھ دیر سوچا پھر کہنے لگا حلب سے بغداد کی طرف روانہ ہونے سے پہلے سلطان نے میرے ذمہ عمر موسیٰ کی مہم لگائی تھی میں آنے والی رات کو اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے پوچھ کروں گا دن کے وقت کہیں گھات لگاتا رہوں گا صرف رات کے وقت سفر کروں گا اور کوہستان قزوین میں داخل ہوں گا جس وقت سلطان یہاں سے بغداد کی طرف روانہ ہوا تھا اس وقت کچھ مخبر اور نقیب کوہستان قزوین کی طرف روانہ کیے گئے تھے انہوں نے عمر موسیٰ کی رہائش کے محل وقوع سے واقفیت حاصل کر لی ہے اس کی طرف جانے کے راستے بھی خوب دیکھ لیے ہیں اب وہ واپس آ چکے ہیں انہی کی رہنمائی میں میں قزوین کا روح کروں گا عمر موسیٰ کا خاتمہ میرے فرائز میں شامل کیا گیا ہے لہٰذا میں اس میں غفلت نہیں بھرتنا چاہتا میں یہ بھی پسند کروں گا کہ آپ لوگ آج ہی میری کوہستان قزوین کی طرف جانے سے پہلے پہلے نیشاپور کی طرف روانہ ہو جائیں اس لیے کہ ایک بار پھر زوبا نے ارسلان کی بات کٹ دی اور کہنے لگی امیر کیا آپ ہمیں زبردستی یہاں سے نیشاپور بجوانا چاہتے ہیں ارسلان ہس دیا نہیں ہرگز نہیں اگر آپ زبردستی ہمیں نہیں بجوانا چاہتے اور آپ خود کوہستان قزوین کی خطرناک مہم پر روانہ ہونا چاہتے ہیں جو عمر موسیٰ کے خلاف ہے پھر ہمیں یہی حلب میں قیام کرنے دیں گے تاکہ آپ کے متعلق ہمیں خبریں ملتی رہیں امیر ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں یہاں سے نیشاپور کی طرف کوج کرنے پر دباؤ نہ ڈالیں ہم یہی رہیں گے زوبا جب خاموش ہوئی تو اس کی تائید کرتے ہوئے اخی موت بول پڑا ارسلان بیٹے جو کچھ زوبا کہتی ہے میرے خیال میں وہ ہمارے اپنے خیالات اور خواہشات کی بھی اکاسی ہے جب تک احسن طریقے سے عمر موسیٰ کی مہم سے نمٹا نہیں جاتا تب تک ہم یہی حلب میں قیام کریں گے اور جب تم اپنی مہم سے نمٹ کر نیشاپور کا رخ کرو گئے تو ہم تمہارے ساتھ نیشاپور چلے جائیں گے بیٹا میں چاہتا ہوں اس فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے اس کے ساتھ ہی ارسلان اٹھ کڑا ہوا اور کہنے لگا اب میں جاتا ہوں لشکرگاہ میں قیام الدولہ اور بدران بڑی بیچینی سے میرا انتظار کر رہے ہوں گے میں تو چاہتا تھا کہ اس مہم پر میں اور بدران روانہ ہوں لیکن قیام الدولہ اس سے اختلاف کر رہا ہے وہ چاہتا ہے یہاں حلب میں کسی اور کو اپنا نائب مقرر کرے اور خود اس لشکر میں جو اس کے پاس ہے کچھ حصہ حلب کی حفاظت کے لیے چھوڑے اور باقی حصے کے ساتھ وہ ہمارے ہمراہ جبل قزوین کی طرف روانہ ہو اس وقت بدران اور قیام الدولہ بڑی بیچینی سے لشکرگاہ میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے میں اب جاتا ہوں میرے خیال میں اس مہم میں قیام الدولہ ہر صورت میں ہمارے ساتھ جائے گا اس کے ساتھ ہی ارسلان مڑا اور وہاں سے نکل گیا آنے والی شب کو ارسلان قیام الدولہ اور بدران ایک خاصے بڑے لشکر کے ساتھ حلب سے جبل قزوین کی طرف پوچھ کر گئے لشکر جب حمدان کے شمال میں پہنچا تب ایک جگہ قیام الدولہ نے لشکر کو رک جانے کا حکم دیا وہاں ایک چھوٹے چھوٹے ٹیلوں پر مشتمل خاصی محفوظ جگہ تھی لشکر جب رک گیا تو قیام الدولہ نے ارسلان بدران اور دیگر چھوٹے سالاروں کو اپنے قریب بلایا پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا میرے رفیقو جبل قزوین ہمارے شمال میں شروع ہو چکا ہے ہم نے امر موسیٰ کو ہر صورت زیر کر کے واپس حلب کی طرف چلے جانا ہے اس سے آسانی کے ساتھ نمٹنے کے لیے میرے پاس ایک منصوبہ ہے جس طرح ہمارے مخبر اور رہنما ہماری رہنمائی کرتے رہے ہیں اس کے مطابق امر موسیٰ کے مسکن کی طرف سے دو شہرائیں جاتی ہیں ایک حمدان کی طرف سے جبل قزوین میں داخل ہوتی ہے اور دوسری تعلقان کی طرف سے کوہستانی سلسلے میں داخل ہو کر اس کے مسکن کی طرف جاتی ہے جو شہرہ حمدان سے کوہستانی سلسلے میں داخل ہوتی ہے وہ امر موسیٰ کے مسکن کے بائیں جانب رہتے ہوئے آگے گیلان کی طرف جاتی ہے اور پھر بہرہ خضر کے کنارے کنارے ویلم کی طرف سے ہوتی ہوئی موغان کی طرف نکل جاتی ہے اس وقت جو میرے ذہن میں عمر موسیٰ کو زیر کرنے کے لئے لاحی عمل ہے وہ کچھ اس طرح ہے میرے عزیزوں لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ لشکر پہلے ہی تین حصوں میں تقسیم ہے ایک ارسلان کے پاس دوسرا میرا اور تیسرا بدران کے پاس اب میں یہ چاہوں گا کہ وہ شہرہ جو حمدان سے آتی ہے اور عمر موسیٰ کے مسکن سے بائیں طرف ہو کر گیلان سے بہر خضر کی طرف جاتی ہے اس شہرہ پر ارسلان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس جگہ چلا جائے جہاں گیلان اور بہر خضر کے کنارے ویلم کی طرف جانے کے لئے شہرہ بائیں طرف مڑتی ہے جہاں تک میرا اور بدران کا تعلق ہے تو بدران حمدان والی شہرہ سے آگے بڑھے میں تعلقان والی شہرہ کا رخ کروں گا اور وہاں سے عمر موسیٰ کے مسکن کا رخ کروں گا ایسا کرنے سے پہلے اپنے آگے آگے اپنے مخبر پھیلا دیا جائیں گے جو کوہستانی سلسلے کے اندر اور عمر موسیٰ کے مسکن کے آس پاس یہ خبریں پھیلا دیں گے کہ سلطان ملک شاہ سلجوکی ایک بہت بڑا لشکر عمر موسیٰ کے مسکن پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے اور انہوں نے تحیہ کر رکھا ہے کہ ہر صورت میں عمر موسیٰ کو گرفتار کر کے اس کے مسکن کو گرا کر زمین بوس کر دیا جائے گا میرے عزیزو یہاں ایک بات ضرور یاد رکھنا ہمارے مخبروں کے مطابق جس بھی اپنے مسکن میں عمر موسیٰ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ اپنی پناگا کے شمالی دروازے سے نکل کر بہرہ خضر کا رخ کرتا ہے اور ویلم کی طرف سے ہوتا ہوا مغان کی طرف جاتا ہے اور وہاں دشوار گزار کوہستانی سلسلوں کے اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پناہ لے لگتا ہے لیکن اس بار ہم اسے ایسا نہیں کرنے دیں گے عمر موسیٰ کو جب خبر ہوگی کہ سلطان کا لشکر اس کے مسکن کو نیست و نابود کرنے کے لیے آ رہا ہے تو میرا اندازہ ہے کہ وہ ہم سے جنگ کیے بغیر اپنے مسکن سے نکل کر ادھر ہی رخ کرے گا جب وہ ایسا کرے گا تو میں اور بدران بھی اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ دائیں بائیں رہتے ہوئے ایک طرح سے اس کا تاقب کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے پھر جب وہ بہر خضر کے کنار شہرہ پر اس جگہ پہنچے گا جہاں شہرہ بائیں جانب ویلم کی طرف مڑتی ہے تو ارسلان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اس کی راہ روک کے کھڑا ہوگا اتنی دیر تک پیچھے سے ہم بھی پہنچ جائیں گے پھر ایک طرف بہر خضر ہوگا اس سمت عمر موسیٰ اور اس کے ساتھ ہی جا نہیں سکیں گے سامنے ارسلان اپنے لشکر کے ساتھ ان کی راہ روک کے کھڑا ہوگا پشت پر بدران اپنے حصے کے ساتھ انہیں واپس نہیں آنے دے گا بائیں جانب کے کوہستانی سلسلے کی طرف میں ہو لوں گا اور اگر عمر موسیٰ یا اس کے کسی ساتھی نے اس سمت آ کر کوہستانی سلسلے کی اندر روپوش ہونے کی کوشش کی تو میں ان میں سے کسی کو بھی بچ کر کوہستانی سلسلے میں داخل نہیں ہونے دوں گا یہ وہ لاحے عمل ہے کہ اگر عمر موسیٰ ہمارے لشکر کے حملہ آور ہونے کی خبر سنتے ہی اپنے مسکن سے نکل کر شمال کی طرف بھاگے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو معمول کے مطابق ارسلان اپنے والے حصے کے ساتھ حمدان والی شہرہ پر ہوتا ہوا بہرہ خضر کے قریب اپنی جگہ پر آ کر گھات لگا لے گا میں اور بدران اس کے مسکن پر جنوب مشرق اور جنوب مغرب کی طرف سے حملہ آور ہوں گے اور اپنے حملوں میں ہم ایسی تیزی پیلا کریں گے کہ عمر موسیٰ کو بامر مجبوری اپنے مسکن سے نکل کر شمال کی طرف بھاگنا ہوگا اور جب وہ ایسا کرے گا تو ہم وہی کریں گے جو اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں قیم الدولہ جب خاموش ہوا تو کچھ دیر ارسلان اور بدران کا جائزہ لیتا رہا اس موقع پر ارسلان بول پڑا قیم الدولہ میرے محترم بھائی اب تم پوچھو گے کہ جو تجویز تم نے پیش کی ہے وہ کیسی ہے بہرحال تم کو ہم سے یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی جو لاحی عمل تم نے طے کیا ہے وہ امدہ بہترین اور قابل عمل ہے اور اسی کو اپنایا جائے گا ارسلان کے اس جواب سے قیم الدولہ خوش ہو گیا پھر لشکر نے وہاں پڑاؤ کر لیا مغرب کی نماز وہاں ادا کی گئی پورے لشکر نے کھانا بھی وہی کھایا پھر رات کی گہری تاریکی میں لشکر تین حصوں میں تقسیم ہو گیا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ارسلان اس شہرہ پر چڑھ گیا جو حمدان سے ویلم کی طرف جاتی تھی اس کے کوچ کے بعد بدران اور قیم الدولہ تھوڑی دیر تک آپس میں صلاح مشورہ کرتے رہے اور ان میں یہ تیپ آیا کہ رات کی تاریکی میں بدران کس رفتار سے آگے بڑھے گا اور آگے بڑھنے کی رفتار قیم الدولہ کی کیا ہوگی تاکہ وہ ایک ہی وقت عمر موسیٰ کے مسکن کے دائیں بائیں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں اس طرح تینوں لشکر اپنی اپنی منزلوں کی طرف کوچ کر گئے سلطان ملک شاہ سلجوکی کے نقیب اور مخبر جو کہ کوہستان قزوین کے اندر سرگردان تھے انہوں نے جگہ جگہ یہ خبریں پھیلا دیں کہ سلطان ملک شاہ سلجوکی کا ایک بہت بڑا لشکر عمر موسیٰ کے مسکن پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہے